بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل بز ٹیک کے ساتھ میرا نام محمد کمر شبیر اور آج ایک نیا بزنس آئیڈیا ایز یوزیل آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ بزنس آئیڈیا ہے آم ایل ای ٹی بلب کے آم سیل کے حوالے سے اس کی آم مارکیٹنگ کے حوالے سے آم ایل ایڈی بلب کا جو بزنس ہے اس میں انویسمنٹ کی اگر آپ بات کریں تو اس انویسمنٹ آپ اس میں جتنی زیادہ کریں گے اتنے بڑے لیول پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس میں آپ پچاس لاکھ سے بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن میں جو آئیڈیا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ شروع کرنے کے لیے یہ آہ کام آپ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آہ میں جو آہ انویسمنٹ سجیسٹ کروں گا آپ کو وہ ہے ایک لاکھ روپے اور اس کو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی آپ نے آہ کیسے بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے کیا کیا ہیں کہاں سے آپ روپ میٹیرل لیں گے کہاں آپ اس کو سیل کریں گے پروفٹ مارجن کیسے ہوگا یہ سب چیزیں میں آپ کو آج کے اس بزنس آئیڈیا میں بتاؤں گا قبل اس کے کہ میں آہ ڈیٹیل سے آپ کو بتانا شروع کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آہ میری اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملیں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری جو جو یہ آہ ویڈیو ہے اس کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ میرا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب ال ایڈی بلپ ال ایڈی بلپ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے مارکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ آویلیبل ہیں آہ اس میں زیادہ تر جو یوز ہوتے ہیں وہ زیرو وارٹ سے لے کے بارہ وارٹ تک زیادہ تر استعمال میں آہ آتے ہیں مارکٹ میں زیادہ آویلیبل بھی یہی ہیں اب اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اگر تو آپ کے پاس آپ کی اپنی الیکٹرک شاپ ہے الیکٹرونکس کی شاپ ہے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے مطلب یہ آپ کے اپنی فیل سے ریلیٹڈ یہ کام ہوگا آپ اس کو اپنے باقی کاموں کے ساتھ یہ کام بھی آہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں آہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو گھر سے بھی یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے آم آپ نے جو الی ڈی بلب ہیں سب بہتر طریقہ کرنے کا یہ ہے دیکھیں دو طریقے ہیں ایک دو طریقہ یہ ہے کہ آپ الی ڈی بلپ کی جو پارٹس ہیں وہ آپ خریدیں ان کو خود آپ اسمبل کریں اسمبل کرنے کے بعد پیکنگ کریں اور مارکٹ میں سیل کریں نو ڈاؤٹ اس میں آپ کو پرافٹ مارجن تھوڑا اچھا ملے گا لیکن ہر بندہ شاید یہ کام نہ کر سکے اس میں بیسک نولیج ہونا آپ کو تھوڑا ضرورت ہوتی ہے آپ کو اس چیز کی اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر سٹارٹ آپ کو کرنا ہے تو آپ سٹارٹ اس کو اس طرح سے کریں کہ آپ ہول سیل مارکٹ سے بلب پرچیز کریں ہاں پیکنگ آپ اپنے نام کی کر سکتے ہیں وہ آپ ایک جو اس کا پیکٹ ہے وہ آپ اس کو خود بنا سکتے ہیں اس پہ آپ پرنٹنگ کروا سکتے ہیں اپنے برینڈ نیم کی برینڈ نیم آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں پھر اس کو آپ مارکٹ کریں اس میں بھی آپ کو اچھا مارجن مل سکتا ہے یہ آہ میٹریل جو ہے آپ کو ملے گا کہاں سے یا بلب آپ کو ہول سیل میں ملیں گے کہاں سے تو یہ آپ کو دیکھیں آہ لاہور میں آہ جو یہ آہ آپ کو میٹریل مل سکتا ہے یہ آپ کو شہالم مارکٹ سے مل سکتا ہے وہاں پہ بہت اچھے ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں یا اگر آپ کو کراچی سے لینا ہے تو گولڈن مارکٹ سے آپ کو یہ مل سکتا ہے میں آہ ایک جو جو ہول سیلر ہیں شہالم مارکٹ میں ان کا نمبر میں آہ description میں share بھی کر دوں گا تاکہ اگر آپ کو ان سے رابطہ کرنا ہے تو آپ لیں ان سے رابطہ بھی کر لیجئے گا اور ان سے detail میں آپ آہ بات بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو کیسے start کرنا ہے اگر تو آپ کے گھر پہ start کرنا ہے تو گھر میں آپ ایک چھوٹا سا اپنا setup بنا لیجئے آپ ایک room room میں جو بیٹھک ہے جو آپ کی باہر کی طرف کھلتی ہو وہاں پہ آپ ایک table رکھ لیجئے chair رکھ لیجئے office کا set up بنا لیجئے آہ counter آپ کو مل جائے گا آپ نیا بھی لے سکتے ہیں آپ use میں بھی لے سکتے ہیں آپ chairs آپ کو لینی پڑیں گی آپ plastic chairs رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیجئے لکڑی کی chairs رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ رکھ لیجئے پلس تھوڑی بہت racking اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ کر لیجئے یہ تو ہو گیا گھرم setup اگر آپ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے علاقے میں جو آپ کی market ہے market میں کوئی اچھی چھوٹی shop آپ لے لیجئے اور shop میں بھی آپ اپنی آہ تھوڑی بہت renovation جو ہیں وہ کروا لیجئے renovation میں آپ کی جو جیسے furniture آپ کو بتایا counter آپ کو بتایا اور racking آپ کو بتائی یہ چھاری چیزیں آپ بنوا لیجئے اس میں early آپ کا تیس سے چالیس از روپے خرچہ آئے گا اب جب یہ آپ کا سب کچھ تیار ہو گیا تو اس میں دیکھیں cost میں جو ایک ہی نیچر ویل کی یہ ہو کاؤسٹ ہے renter آپ کو اگر آپ نے shop لی تو آپ کو rent bear کرنا پڑے گا اگر آپ کی already shop ہے آپ کام کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو rent up already دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو اتنا burden نہیں پڑے گا اب جو اس کا expense میں نے آپ کو بتا دیا تقریباً اتنا جو آپ کا وہ shop کا جو renovation کا ہے وہ میں نے آپ کو idea بتا دیا کہ وہ اتنا اس کا expense ہوگا آپ کو ایک motorbike چاہیے ہوگا اگر آپ کی already motorbike آپ کے پاس موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ کو ایک use میں چائنہ کا motorbike آپ market سے لے سکتے ہیں تیس چالیس میرا خیال ہے پچیس پچیس سے تیس ہزار میں آپ کو آرام سے ایک motorbike میں مل جائے گا کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو material ہے وہ آپ نے order کرنا ہے شہالم market سے یا کراچی سے جہاں سے بھی آپ کو اچھا rate مناسب rate ملے آپ order کیجئے order کرنے کے بعد جب آپ کے پاس وہ stock آ جائے stock آنے کے بعد آپ اس کو اچھی سی packing کیجئے اپنے brand کی packing کرنی ہے تو آپ کر لیجئے ورنہ جیسے آپ کو suitable ہو آپ اس طرح سے اس کو لے کے چل سکتے ہیں packing ہونے کے بعد یہ material آپ کو market میں جا کے اپنے جو مختلف shops ہیں electric shops ہیں آپ وہاں پہ جا کے ان کو wholesale پہ دیجئے آپ کی اس کے علاوہ جو grossy shops ہیں different آپ ان پہ بھی جا کے اپنی اس کو جو ہے نا product کو مطارف کروائیے ہم کو بتائیے کہ یہ ایک product ہے میں لے کے آیا ہوں تھوڑا سا آپ کو جو دکاندار ہے اس کو margin دینا پڑتا ہے تو وہ آپ اس کو تھوڑا margin لالچ کے طور پہ دے دیجئے تاکہ وہ آپ کی product کو زیادہ sale کرے اور profit margin جو اس میں ہوتا ہے وہ 30 سے 40% کا ہوتا ہے normally دیکھیں جیسے آپ کو اگر بل ملتا ہے سا روپے کا نوے سے سا روپے کا آپ کو اگر بل ملتا ہے wholesale میں تو آپ اس کو 130 سے 140 روپے آگے جو سب آپ کے wholesaler dealers ہیں یا shops ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں تھوڑا کم margin رکھ لیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی product زیادہ بکے گی اور زیادہ margin رکھیں گے تو product شاید اتنی زیادہ نہ بکے تو دو طریقے ہوتے ہیں ایک یا آپ profit زیادہ کمائیں یا آپ اپنی sale زیادہ کریں اگر آپ آپ کی sale زیادہ ہوگی تو بھی آپ کا profit جو margin ہے وہ almost میں ہی بھی آ جائے گا تو میرا مشروع یہ ہے کہ آپ profit margin اپنا تھوڑا درہ کم رکھ کے اس کو sale کیجئے تاکہ آپ کا آپ کی جو sale جب بڑھے گی تو آپ کو automatically profit margin جو ہے وہ grow ہوتا رہے گا یہ اس کا طریقہ ہے اس کو sale کرنے کا جیسے جیسے آپ کی market میں now ہوتی جائے گی آپ کا جو ہے نا market میں نام بنتا جائے گا ویسے ویسے آپ کا جو ہے انشاءاللہ یہ کام چلنا شروع ہو جائے گا جیسے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایک لاکھ کا مال لے کے آتے ہیں ایک لاکھ کے مال پہ آپ کو 30 سے 40 percent انشاءاللہ جو ہے نا وہ profit ہوگا یعنی آپ کو 30 سے 40,000 روپے اور یہ profit ہو سکتا ہے اب آپ کی اپنی effort ہے کہ آپ اس کو کتنا زیادہ اس میں آپ کام کرتے ہیں کتنا زیادہ آپ area cover کرتے ہیں کتنی زیادہ آپ shops cover کرتے ہیں آپ local level پہ کام کرتے ہیں یا آپ نے جو surroundings میں جو آپ کے چھوٹے towns ہیں آپ ان کو بھی cover کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بھی cover کر سکتے ہیں ایک اب مختلف دن رکھ لیجئے کہ ایک دن آپ نے اس market کا area cover کرنا ہے دوسرے دن آپ نے یہ market cover کرنی ہے اس طرح سے آپ کو تھوڑا time بھی مل جائے گا markets میں دوبارہ جانے کا اور اس دوران وہ آپ کی جو ہے انشاءاللہ resale امین آپ کی جو نیا order ہے وہ آپ کو ملنے کا chances زیادہ ہوں گے دوستو امید ہے کہ میرا یہ business idea آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو implement کریں گے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا نئے نئے business ideas لے کے میں حاضر ہوتا رہوں گا آپ سے request دوبارہ یہی ہے کہ please میرا جو channel ہے اس کو subscribe کیجئے اور share کیجئے like کیجئے امید ہے کہ آپ خوش رہیں گے آپ خوشیاں بانٹیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ